اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے علیہ ویسے نمیشہ کی طرح مجھوٹ ہے دعوت اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اس وقت ہمارا شکل کیسے دیکھ رہے ہیں تو دوستو جب لوگ سے بات کرنے جا رہے ہیں بات کریں گے جی آج آپ کے ساتھ ٹاپ نیوز کا سیگمنٹ ہے جب آپ سے شیئر کریں گے نمبر اٹھ پہ جب لوگ سے بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے پر اس اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ ویسٹن ڈیز نے بھی اپنا ورلڈ کپ کو سکوارڈ اراؤنس کرتی ہے کافی ڈینجرس سا جو ہے ویسٹن ڈیز اپنا ورلڈ کپ کو سکوارڈ اراؤنس کی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے ملک میں اگر جو ہے ویسٹن ڈیز کے ورلڈ کپ ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس ورلڈ کپ کو کسی طرح جو ہے پکڑ لیں اس پر بات کریں گے بات کریں گے جی اس کے بعد جو ہمارے پاس اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ اپ ڈیٹ جو ہے ہمارے پاس آ رہی ہے پاکستان کی رینکنگ کو لے کر پاکستان کی رینکنگ ہوئی ہے ڈاؤن انڈیا سٹل جو ہے ٹاپ پر ہے کیا سٹوری ہے وہ آپ دکھ سے شیئر کریں گے بات کریں گے آئی پیل کا جو میچ جاری اور ساری ہے تھوڑا بوری میچ ہو رہا ہے کیا سٹوری آ رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے اور روید شرما کو آج ہاردک پنڈیا نے امپیکٹ پیر بنا دیا بڑا سوشل میڈیا میں چل رہا ہے تو اگر آپ آئے ہمارے چینل پر نیگے پہلی بار ہے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں گے ساتھے کے بیلے اگر نے دو دن سے بتایا ہوا تھا کہ باربی ڈاؤس میں ایک تقریب کی جائے گی جس میں ایڈ کوئی ڈیرنگ سیمی ہوں گے اس کے علاوہ چیف سیلیکٹر ہیں وہ ہوں گے اور ایک تقریب کے ثرو جو ہے جس میں ورلکپ کا اوفیشل گھانا بھی لگایا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیم اناؤنس کی جائے گی تو بڑا ایک ایونڈ کے ثرو جو ہے انہوں نے بڑی ایسا لگا ہے کہ پہلی بار ویسٹ انڈیز بڑا دل سے اور بڑی خوشی خوشی سکورڈ اناؤنس کر رہے ہیں وہنا تو بڑا بددل ہو کے سکورڈ اناؤنس کرتے ہیں چونکہ اس پر ہوسٹ بھی ہیں تو بڑے ایکسائٹن اور سپر ایکسائٹن نظر آ رہے ہیں کپتان رومن پاول ورلڈ کپ کی قیادت کریں گے ویسٹ انڈیز ٹیم کی الجاری جوزاف جونسن چارلاز بھائی بہت ڈینجرس کھرا رہی ہے بی پیل میں تو اس نے آگ لگائی بھی تھی پھر روستن چیز شمرن ہٹمائر ہولڈر شائی ہوپ اکیل حسین شمار جوزاف برینڈن کینگ نیکولیس پورن اندرے رسل اس کے بعد رادر فورڈ رماریو شیفرڈ اور موٹی ان کو شامل کیا گیا اسکورڈ میں اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز گروپ سی میں شامل ہوگا جہاں افغانستان نیو زیلینڈ اور پاپو نیو گینی کے ساتھ ساتھ یوگینڈا بھی ان کے گروپ میں شامل ہوگی تین ٹیمن کے گروپ میں مشکل ہیں یعنی کہ ویسٹ انڈیز سے خود ہوگئی ایک عوانستان اور ایک نیو زیلینڈ کیونکہ ان میں سے آپ کو پتہ دو نے جانا ہوا عوانستان بھی پوری ٹکر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے نیو زیلینڈ آپ کو پتہ ہے کتنی ڈینجرس ہے کین ویلیم سل کی کپتانی میں فول سٹرینڈ ٹیم اتنی اچھی ہے ایون ہم الگی ٹیم نے ہمیں آری ٹیم کو ہرا دیا تھا پھر آپ عوانستان کے بعد ویسٹ انڈیز کو دیکھ لو ہوسٹ ہے خطرناک تین مدر آ رہی ہے ویسٹ انڈیز دو جون سے گیانا میں کھیلے گی پاپو نگوینی کے اگینسٹ کھیلے گی جو ان کا آپ کہلو ورلڈ کپ کی کمپین کا بغیرہ طور پر اغاظ ہو جائے گا علی صاحب آلموس ورلڈ کپ کا سلسلہ جاری ہے ٹیم میں دھڑا دھڑ سکورٹس جو اناؤنس کر رہی ہیں بات اگر کی جائے تو آج آلریڈی کینیڈا نے بھی اپنا سکورٹ اناؤنس کر دیا ہے اس کے علاوہ امان نے بھی سکورٹ اناؤنس کر دیا ہے پاپو نگوینی نے کیا اناؤنس ان کا بھی رہ گیا ہے اس کے علاوہ آپ کا جو یہ یو ایسے کی ٹیم ہے اس نے بھی ورلڈ کپ کا سکورٹ اناؤنس کر دیا ہے اور USA کی ٹیم میں سب سے زیادہ جو ہے وہ انڈینز ہیں پانچ انڈینز ہیں چار جو ہے وہ ان کے USA کے لوکلز ہیں اس کے رواد دو ساؤت آفریکان ہیں دو پاکستانی ہیں ایک نیوزیلنڈر ہے اور ایک کینڈین شامل ہے نیوزیلنڈ کے جو کوری انڈرسن تھے ان کو بھی اس سکارڈ کے اندر شامل کیا گیا ہے جبکہ کپتانی جو ہے وہ بھارتی نساد موننک پٹیل کو سوٹ دی گئی اور وہ USA کی سٹیم کو لیڈ کریں گے آپ کہہ لو کہ پہلی بار USA اس ٹائم اپنے ہوسٹ اپنے ملک میں ورلڈ کپ کھیلے گا تو بہت زیادہ آئی جیسی کی کوشش ہے کہ جو USA کی جو لوکل عوام ہے پاکستانی انڈین کے علاوہ جو USA کو سپورٹ کریں نہ کہ کیونکہ پاکستانی انڈین ہوتی ہیں تو وہ اپنے اپنی ٹیموں کو سپورٹ کرتے ہیں یا بنگلی دیشنیاں یا شرلنکنس ہیں وہ اپنے ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتی ہیں تو وہ کوشش ان کی یہ کہ اس بار USA کو بھی سپورٹ ملے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن بہرحال آلموسٹ اٹھارہ ٹیمز یا ورلڈ کپ کی انہوں نے اپنے اپنے سکوٹس وہ اناؤنس کر دیئے ہیں خیر جیس کے بعد جو ہر پاس اپڈیٹ آ رہی ہے جی وہ آ رہی ہے رینکنگ کو لے کر اپڈیٹ کیا آ رہی ہے کہ رینکنگ جو ہے پاکستان کی ہوئی ہے ڈاؤن انڈیا سٹیل ٹاپ پہ موجود ہے دیکھیں آج آج آئی سٹی کی جو لیٹس رینکنگز ہیں ان کے تحت اگر آپ دیکھو گے تو پاکستان کے جو رینکنگ ہے وہ دو درجے تنزلی کا شکار ہوگی پاکستان پانچھوے نمبر پہ موجود تھا اب ٹیم پاکستان ساتھوے نمبر پہ جا چکی ہے انڈیا بدستور ٹی ٹوینٹی اور اوڈی آئے میں نمبر ون پہ موجود ہے انڈیا نمبر ون پہ ہے آسٹریلیا نمبر دو پہ ہے انگلینڈ تین پہ ہے ساؤت ایفریقہ چار پہ نیوزیلینڈ پانچ پہ ورس انڈیز چھٹے پہ پاکستان ساتھوے پہ آگیا شرلنکہ آٹھوے پہ بنگلہ دش نمبر پہ جبکہ آوانستان دسوے نمبر پہ موجود ہے بابر آزم کے البتہ رینکنگ ایک درجے ترقی ہوئی ہے وہ پانچھوے پہ تھے اب وہ چوتھے پہ چلے گئے ہیں لیکن ورلڈ کپ کی کیا کمپین کا آغاز آپ تی ٹونٹی ورلڈ کپ کا آغاز کیا آپ نمبر سیون من کے کروگے اگر آپ یہ دیکھتے ہو اس انڈیز بھی آپ سے اوپر نظر آرہی ہے صرف آپ سے نیچے سرلنکہ بنگلہ دش کو نیچے نظر آرہی ہیں تو یہ بڑی انفورچنیٹ ہے کہ تی ٹونٹی ایک ایسا فورمیٹ ہے جس میں مچھی کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں یا دو دار بائیس کے تی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی آپ فائنل کھیلے ایکیس کپ سمی فائنل کھیلے تو تھوڑی سی اگر آپ دیکھو تو تی ٹونٹی اس میں پاکستان کی پرفارمسز ایس کمپیرزن ریڈ بول اگر آپ دیکھو وہ بہت ہی بوری ہے ٹیس میں تو آپ ایک ٹیس میچ بھی آسٹریلیا میں نہیں جی سکے وائیڈ کاش ہو کر آئے پھر آپ پچھلے سال گھر پر ایک ٹیس میچ نہیں جیتے تو چلو وہ تو ہم بات نہیں کرتے نا کہ وہ ہمیں پسند نہیں آتی بات کیونکہ نتیجے ایسے ہیں نہیں کہ ہم بات کریں یا دکھانے والے نتیجے نہیں ہیں ہمارے پاس تو ہم بات ہی نہیں کرتے بات یہ ہے کہ ٹی ٹونٹی کیسا فارمیٹ ہے جس پر آپ کے پاس بات کرنے کو بہت کچھ ہے آپ کے پاس پلیئرز بھی ہیں آپ دکھاتے ہو جی آئی سی ونڈ میں بھی اچھا کھیلے ٹھیک ہے اس ایشک کپ میں آپ فائنل نہیں کھیل سکے لیکن اس سے پچھلے والا ایشک کپ آپ نے جب یو ای میں کھیلا گیا تھا دبائی میں تو وہاں پر آپ نے فائنل کھیلاتا شرلنکا کے ساتھ ٹھیک ہے آپ ہار گئے تھے دو دن میں دو میچ آ رہے ہیں ایک لیکن آپ فائنل کھیل لیتے یہ والا آپ ٹھیک ہے نہیں فائنل بھی کھیل نہیں سکے انڈیا اور سرلنکا نے فائنل کھیلاتا انڈیا نے جیت بھی لیا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پھر بھی ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں آپ کی پرفرمسز ٹھیک نظر آ رہی تھی یہ تو اوڈی آئی فارمیٹ میں بھی تا ہے تو چلو آپ نہیں آگے گئے لیکن ٹی ٹونٹی والا فائنل کھیل گئے تھے ورلڈ کپ فائنل کھیل گئے تھے ٹی ٹونٹی میں آپ کی پرفرمسز نسبتاً بہتر نظر آ رہی تھی لیکن اگر آپ کی وہاں بھی رینکنگ نمبر ساتھ پہ ہے تو یقیناً طور پر یہ سوالیاں نشان ہے آپ کے کپتان بابر آزم کے اوپر ایک سریس میں شاہین نے کپتانی کی اور وہ سریس میں بھی اگر وہ ٹاف نیو گلنگ کی ٹیم کھیلی گھر پہ آپ کھیل گئے جو بیٹ سری ٹیم کیا نتیجہ تھا برابر ہی کیا آپ نے کچھ بھی نتیجہ تو نہیں بدلے نہیں یہ آپ کی جو آپ کو سب سے تا ہرٹ کر گئی ہے وہ بی ٹیم کے اگینسٹ جو آپ نے سریس برابر کیا اس ہی نے آپ کو ہرٹ کی اور یہ کہیں نہ کہیں آپ کی ورلڈ کپ کمپین کو بھی انہوں نے ہرٹ کی ہے کیونکہ آپ نے ورلڈ کپ میں جس طرح سے آپ کو لگنا تھا کہ ہم آئیں گے ہم اس بھی ٹیم کو جو ہے پانچ زیرو سے مار دیں گے کیونکہ پہلا میں آپ نے ٹوٹالی ون سائٹ کر دیا لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی ابھی رکو ہمارے اندر بھی کیپیبیلٹی موجود ہے ہم بھی کم بیک کرنے کی کیپیبیلٹی رکھتے ہیں انہوں نے کتنا سٹرونگ قسم کا بعد میں جا کر کم بیک کیا انڈیا کا لگ رہا ہے کہ انڈیا اور سٹریلیا بہت اوپر نظر آ رہے ہیں چانسل بھی یہ ہے کہ شاید یہ دونوں فینالے بھی کھیل جئے ہیں لیکن ایک بار پھر انفورچنیٹ ہے بہت زیادہ انفورچنیٹ ہے کہ پاکستان کی ٹیم آپ کو ریکنگ میں نیچے نظر آ رہی ہے آج آپ کے پاکستان ٹیم کا جو آپ کا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ سریس ہے وہ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے تین ٹی ٹوئنٹیس ہیں پھر اس کے بعد تین اوڈی آئیس ہیں اور دو ٹیس میچز کھیلنے ہیں وہ بھی ایک بہت زیادہ سائن آف کنسرنگ ہے دو ٹیس میچز کی وجہ سے کیونکہ آپ ساؤتھ افریقہ میں جو آخری ٹیم ٹیس میچ جیتے تھے وہ آپ انیس سو چران چورانوے کے بعد آپ نے سات دورے کی ہیں ساؤتھ افریقہ کے جس میں آپ ایک نینٹی سیون نینٹی ایٹ کی جو سریس تھی آپ کی جو آفریقہ آپ گئے تھے وہ آپ ایک ٹیس میچ جیتے تھے اور اس کے بعد ایک آپ ٹیس میچ آپ ایک ٹیس میچ کے لئے آپ ایک ٹیس میچ بھی نہیں جیتے چلا یہاں پر دکھانے کے لئے آپ کو بس دو ٹیس میچ ہے کہ چورانوے کے بعد سات دوروں میں آپ دو ٹیس میچ تو جیتے ہو لیکن بد بات یہ ہے کہ پاکستان کو تھوڑا سا اپنی کرکٹ کو اپروف کرنی پڑی ہے آپ دیکھو آج ہم یہی بات کر رہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا آپ انڈیا کے بات کر رہتے ہیں یا ایون آپ انگلینڈ کی بھی بات کرتے ہو یہ اپنے ینگ سلس کو گروم کرتے رہتے ہیں جو ہلکی سریس آتی ہیں آپ نے بات کی نا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ساتھوں نمبر پہ چلے گئے ہیں اب بھی نیوزلینڈ کی سی ٹیم سے بھی آپ کھیلے تو آپ فل سٹن ٹیم کے ساتھ کھیلے پھر بھی نہیں جیسکے بات یہ کہ آپ کا جو پلیئرز کا نمبر آف پول ہے نا وہ آپ نہیں بڑھاتے اب باقی اب دیکھو اب کافی پاکستان میں بات ہو رہی تھی کافی ملاک بھی اڑایا جارتا ہے جی کہ انڈیا نا زباوے کے ساتھ پانچ ای ٹونٹیز کھیل رہا ہے ورلڈ کپ کے بعد اب آپ بھی دیکھو کہ ان پانچ ای ٹونٹیز میں آپ کو انڈیا کا کوئی بھی جو بلڈ کپ کا سکارڈ کا کھلائیڈی پارٹ ہوگا نا جس سینئر ہے وہ نہیں ہوں گے شاید رینکو وغیرہ جو ریزورب میں ہیں یا وہ ینگسٹرز ہیں وہ آپ کو نظر آجیں لیکن سینئر کوئی نظر نہیں آئے گا نا بولر نا بیٹر وہ سارے اپنے آئی پیل کی جو آئی پیل کے بھی جو سیکنڈ بیسٹ ہوں گے ان کو وہ بھیجیں گے زمبابے کیوں کیونکہ وہ اپنے بینسن کو ٹرائے کریں گو پلئر ہونا نے کم سے کم چالیس پلئر کا پول بنایا ہے وہیں اگر آپ بات کرتے ہو تو آپ نے ابھی عماد رامیر کی ٹائرمنٹ واپس دل آئی ہے عثمان خان کو یو اے کی نیشنلیٹی سے واپس لے کر آئی کیوں کیونکہ آپ کا جو پلئر آف پول ہے وہ بہت چھوٹا ہے اور آپ نہیں چانس دیتے اب آپ کی سریس ہے نا آپ دیکھو آپ او ڈی آئی چیمپنس نیوزیلنڈ بھی جانا ہے پانچ ایٹوئنٹیس میں مان لو یقین کر لو ایک پلئر آپ کا آرام نہیں کرے گا وہی بابر ازوان اوپننگ کوئی ٹرائی نہیں کوئی وہ فرانہ نہیں کوئی بولر نہیں بیٹھے گا آپ لیٹرلی آپ اسے لکھوالو اگر آپ کی ورلڈ کپ کے فوراں بعد پانچ ایٹوئنٹیس ہوتے زمبابے کے لیے کوئی ایک پلئر بیٹھ جاتا ایسا ہی ہے ہوئی تھی سریس ساتھ آپ کے سریس ہوئی تھی اس پہ اتنا پروپگنڈا ہوا اتنا پروپگنڈا ہوا اتنا لوگوں نے شوڑ ڈالا اتنا شوڑ ڈالا نہ ورلڈ کپ تھا نہ کوشتہ پھر بھی لوگوں نے روڑ ڈالا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو پلئرس ہیں انہوں نے اپنے ایجنٹس رکھے ہوئی پی آر ایجنٹس رکھے ہوئی اور وہ اگدم سے کمپین چلاتے ہیں گرافک بناتے ہیں یہ ریکھو اس کے فلانے کے سٹیٹ اتنے ہیں بابر کےتنے ہیں رزوان کےتنے ہیں شاہین کےتنے ہیں فلانے کےتنے ہیں اس کے اتنے ہیں جیسے ہی وہ باہر ہوتا ہے ایک دم سے کمپین چلو ہو جاتی ہیں اس کے لیے کہ دیکھ لیا آرام کروا دیا یہ ہو گیا تو بھائی ایجنٹس کیونکہ دیارہ پلئر کھلے گا وہ ایڈس ملیں گے اس کو 30% اس کا شیئر جاتا ہے جو بھی ان کے ساتھ ایجنٹس جڑے ہوئے ہوتی ہیں اور پوری پوری مارکرنٹ ٹیمیں ہوتی ہیں جو وہ پوری پر طریقے سے کمپین کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پلئرس کو اگر آپ زمباوے کا گز بھی ڈراؤپ کروگے یا ریسٹ سوری ماس کی جگہ ڈراؤپ نہیں ریسٹ کرواؤگے ایک دم سے جو کمپینس ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں علی صاحب آج یکے کیا اور ممبئی کا میعہ جاری ہے لیکن ممبئی انڈینس نے آج روید کی پرفارمسز بھی تھوڑی ڈاؤن ضرور ہوئی ہیں لیکن اگر بات کیا ہے تو ہاردک پنڈیا نے آج روید شرمہ کا امپیکٹ پلئر جو ہے وہ ان کو اس میں ڈالا ٹیپ سے ڈراؤپ کر دیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ چرچہ شروع ہو گئی ہے بہت زیادہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ کیا ہاردک پنڈیا جان کر روید شرمہ کو فیلڈ پر لے کر نہیں آئے اس حوالے سے بہت زیادہ ہاردک پنڈیا کو بھی کرٹسائز کیا جا رہا ہے کیونکہ ٹھیک اپ آپ جو بھی کہو لیکن ہاردک پنڈیا کا شروع سے جو رویہ تھا اس آئی پیل میں تھوڑا سا نگیٹیوڈ تھا تھوڑا نظر آئے کچھ سمجھ چیزیں تلی نہیں ہیں کبھی باتتمیزی ہو رہی ہے کبھی پولار کو پرے کر رہے ہیں کبھی ملنگا کو اٹھا کے پرے کر رہے ہیں کبھی روی شرمہ کو فیلڈ میں ایسے تبدیلیاں کر رہے ہیں تھوڑا آکورڈ رہے ہیں چلیں امید کرتے ہیں ہمارے فیس پیٹ کو فالو کر لیجے لنک دیسکرپٹنوں کو موجود ہے اللہ حافظ بابای